اجمیر کا سب سے بڑا اتحاسک سباس ادھان آنے والی پندرہ گرس سے پہلے اپنے نئے اور عدو سروپ میں نجر آنے والا ہے ہردیہ یوزنہ کے انترگرد اجمیر نگر نگم کے دوارہ سباس ادھان کا کائک کل کرنے کا کام تیجی سے کیا جا رہا ہے آج سکھا راجمنٹری واسودے دیونانی نے شباس ادھان میں ہردیہ یوزنہ کے انترگرد کیے جارے وکاس کا رہوکا ولوکن کیا سکھا راجمنٹری واسودے دیونانی نے پتکاروں سے باتچیت میں کہا کی بارہ کروڑ روپے کی لاغت سے ہردیہ یوزنہ کے انترگرد اجمیر کے اتحاسک سباس ادھان کا کائک کلپ کیا جا رہا ہے اور کلپنا کے ادھار پر ان کلپناوں کو جمین پر اتارنے کا ایک عدبت پریاد اس سباس ادھان میں کیا جا رہا ہے خاص طور سے سباس ادھان میں آنے والے پتک عمر کے لوگوں کے لیے الگ سے ٹریک بھی یہاں پر بنائے جا رہے ہیں جس میں سائیکلنگ کے لیے الگ سے ٹریک ہوگا وے پیدل مارننگ ووک کے لیے الگ الگ ٹریک کی ورستہ کی جائے گی وہیں بچوں کے لیے خاص طور سے بوٹنگ کی بھی ورستہ یہاں پر کی جا رہی ہے اتنا ہی نئے سباس ادھان میں آنے والے لوگوں کے لیے پارکنگ کی سمسیہ بھی کسی طریقے سے نہ ہو اس کا بھی سمدھان کیا جا رہا ہے اس کے لیے تین الگ الگ پارکنگوں کی ورستہ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی سباس ادھان میں آنے والے پجرگوں کو سواست کی دشتری سے کسی طریقے کا نقصان نہ ہو اس کا بھی بشیش دھیان رکھا جا رہا ہے اس وکاس یوجنا کے انترگت کیا جا رہا ہے ہر طرف ہریالی پیڑ پودھوں کو لگانے کا کام بھی بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے ساتھ ہی پریٹن کے حساب سے اجمیر کا سباس ادھان نہ صرف اجمیر جلے میں راجستان میں بھی ایک نمبر کا پارک بند ہے اس کو لے کر نگر نگم کے دوارہ مہتپور کام یہاں پر کروائے جا رہا ہے ہریالی رکھا آگا آپ سے پر کروائے جا رہا ہے ہی دہا یوجنا کے انترگت ہماری سواست ترگیان ہے اس کے طرف سے ایک میرے کو سوروک دیا جا رہا ہے اس میں نگر نگم کے دوارہ سمجھ ملکر کے باتم جب کلپنا کو ساکار کرنے گا رہے ہیں یہ آغود لگی یہ شاید مجھے دھیان ہے کہ ایک ایسا ترگیان ہے اس نے تین ٹریک سنائیمر ٹیلیسلی ہے جس میں سایکل بھی چڑھایا سکتی ہے جوکنگ بھی ہو سکتی ہے اور پیدل بھی اس کی آرٹریکنگ کی جا سکتی ہے اور ساتھ میں یوک پارک جو آج کی آوشکتہ ہے جس کے میں سواستے کی درشی سے آوشک ہے اس کا بھی پراؤدہ ہے بچے آتے ہیں اس کے لیے بوٹنگ چھوٹے بچوں کے لیے اس کے بوٹنگ کی بیوستہ ہے اور چاروں جس پرکار کی رچنا کی ہے ہریالی اتیادی کی اور پھر بیوستہوں میں ایک آفیس تین چار جگہ پارکنگ وہ درشی سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک اجمیر کی یہاں پر سوگا تو ہی اجمیر ہوگی لیکن یہاں کا یہ پراؤدہ کی درشی سے بہت جیدہ اپیوگی ہوگا کیوں آج اجمیر ہے جکتی آتا ہے سوچے کیا جائیں یاد سیادہ بارہ دری پر جا کر کے اور چلا جاتا ہے تو یہ ایک ہے اس کے ساتھ جو چاروں پاتھے بن رہا ہے میں کہتا ہوں اجمیر کو بالکل ایک مییا سوک درشی سے کیا ہے لگوہ اس کی لاغت پارہ کروڑ روپے ہے اور آگے جا کر کے جس پرکار سے چرچہ میر ساپر عدی کاری سے ہوئی ہے کم تیس جون تک اس کو پورا کرویں گے اور تیس جون کے بعد کوئی پرسات آئے گی تو اس نے حریہ لیے اور جو بھی پلانٹیشن وگر ہے وہ بھی ہوگا ہم لگتا ہے کہ اس کو پندرہ آگستے پہلے پہلے ہم اس کا لوکارپن کروا کے اور اس جنتہ کو سمرکت کریں گے تاکہ یہاں کی لوگ کا ستھانی جنتا اور ساتھ میں جو آنے والے جو اجمیر نشتر اسے برما جی کے نگری اور خواجہ کی نگری کے نام سے جانا جاتا ہے دونوں کے جس پر تنشت آتیان ہماری جاتا ہے اس کو یہ نئی سوگات جنپے ہموش دے پائیں گے راشہ کرتا ہوں کہ یہ جس پرکار کا پرتن ہے تیتا ہے یو جنا میں باقی تو کئی شہروں کو ملا اس کے لئے میں اپنیوں سے بدا جیتا ہوں اور سارا پرمان کر کے دیکھا کرے اس پرار کے میں نے یہاں کی جانیوں کو میرزیج دیا ہے کہ اس کے کچھ گتی بڑھیں تاکہ ٹائم لی پورا ہو اور یہاں پہ پانی کی مینٹیننس اور ہریالی ہونا ہو یہ درشتی سے اس کی سورکشہ اور مینٹیننس کی بھی یوستہ اس کے سائیمٹیننس رکھی جائیں تاکہ اپنے پار کے سوروکویں بڑا رہے اتنی سے انتے آگرہ کیا